بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا ہوگا بارال اپنے وی لوگ کا آگاز اس بات سے کرتے ہیں کہ رانجے کو کیوں یہ کہنا پڑا کہ دنیا میں آکے حیران ہوگا آپ کو پتہ نہ پنجابی زبان کے شیخسپیر وارد شاہ نے اپنی شورہ احفاق کتاب ہی رانجہ میں اس کہانی کے ہیرو یعنی کے رانجے سے ایک فکرہ منصوب کیا ہوا ویسے تو یہ ساری کہانی شاعری کی صورت میں لکھی گئی ہے اور خالص پنجابی زبان میں لیکن اس میں اس کے شیر کی تشریف آپ کے سامنے اردو زبان میں کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ رانجہ ہر کسی سے مایوس ہو کر تلہ جوگیاں کا رکھ کرتا ہے تب یہ جگہ سادو لوگوں کے حوالے سے کافی شورت رکھتی تھی تو بقول وارد شاہ کے وہاں جا کر رانجہ جوگی سے ایک بڑا یادگار فکرہ کہتا ہے جس کا اردو چرجمہ یہ ہے کہ میں دنیا میں آکے بہت حیران ہوں آخری داستان وارد شاہ یہ داستانے ہی رانجہ وارد شاہ جیسے اللہ کے نیک انسان نے لکھی ہے میں نے پڑھی تو میری حیرت میں اضافہ ہوا میں نے اسے مزید تحقیق کی پتا چلا کہ وارد شاہ کا گاؤں تو جنڈیالہ شیر خان تھا ان کا مظہار بھی اسی گاؤں میں ہیں اور یہ گاؤں آج کے زلہ شکھکرہ میں واقع ہے جبکہ اس داستان کے ہیرو اور ہیروین کا تعلق بھی موجودہ جھنگ یا نیچنیوٹ والی سائٹ سے ہے تو مجھے تھوڑا سا دراک ہوا کہ آخر رانجے کو یہ کیوں کہنا پڑا کہ وہ دنیا میں آکے حیران ہو گیا تو پنجاب کو اگر محبت کی داستان اور صوفی بزرگوں کے بعد دیکھا جائے تو یہ محض شریفوں اور بزداروں کی سرزمین رہ جاتی ہے اور آج کل اس پنجاب پر انہی لوگوں تسایا اور رانجہ حیران پھر رہا یا رانجے سے مراد یا میری مراد بچاری عوام ہے بچاری ووٹ کو ڈال بیٹی ہے لیکن آپ حیران ہو کر اسمان کو دیکھتی ہے اور کبھی زمین والوں کو دیکھتی ہے عوام کو ریلیف ملے گا یا نہیں وفاقی وزیر دفاع خواجہ آسف نے دو ٹوک عوام کو حکم نامہ سنا دیا کہ عوام کسی بھی غرض فہمی میں نہ رہے ہم ایٹ سے ایٹ بجا کے رکھ دیکھیں تمہاری اس کے علاوہ تحریک انصاف نے ایٹ سے پہلے بھی دمہ دمہ مسکرندہ شروع کر دیا سڑکوں پہ نکل کے حکومت کو لکھا رہا یعنی کہ حکومت بنی ابھی جمع جمع آٹھ دینی نہیں ہوئے تو ابھی تھا حکومت نے پیٹرول تھوڑا سا منگا کیا اوپر سے نئے دنگیں فساد برپا کر دیئے گئے اب دوسری تھا مولانا فضو روان نے بھی کشتیاں جلا دیئے اور پہلی بار اس راز کو فاش کیا کہ آخر ان سے ایسی کیا غلطی سرزرت ہوئی تھی جن کی بنیاد پہ ان کو الیکشن ہروایا گیا اس وقت تو کسی اچھے موڈ میں نہیں دکھائی دے رہے اور انہوں نے بھی سرکوں پہ آنے سے مطلق بڑا اعلان کر دیا ترکی کے ہر دل عزیز لیڈر بلکہ پورے امت مسلمہ میں ایک لیڈر کی حیثیت رکھتے ہیں وہ اب رجب طیب ارتوگان جو ہیں انہیں ترکیہ کے بلدیاتی انتخابات میں شکست کا سامنا کرنا پڑا اس کے ترکی پہ کیا اثرات ہوں گے مغربی طاقتوں کو کیا فائدہ ہوگا جبکہ چیف جسس و پاکستان نے یوٹیوب چینل بنانے اور چلانے کا اعلان کر لیا اس میں کیا حقیقت ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا لیکن آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پریس کر لیجئے گا بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیجئے گا عوام کو ریلیف ملے گا یا نہیں وفاقی وزیر دفاع خواجہ عاصف نے دو ٹوک عوام کو حکم نامہ سنا دیا کہ عوام کسی قسم کی خلق فہمی میں نہ رہے وزیر دفاع خواجہ عاصف پچھلے کچھ عرصے سے اپنے سخت اور غیر معمولی بیانات کی ایسے میڈیا کی زینت بنے ہوئے ہیں اب انہوں نے ایک اور بیان داگ دیا اس میں ان کا کہنا تھا کہ عوام کو فوری طور پر ریلیف نہیں دیا جا سکتا ویسے تو آپ لوگوں سے ریلیف کی امید رکھی کس نہیں ہے اللہ خیر کرے وزیر دفاع خواجہ محمد عاصف کا کہنا ہے کہ لوگ ٹیکس دینی کی بتائی عدالت میں چلے جاتے ہیں بڑا طب کا ٹیکس نہیں دیتا صرف تنخواہ دار طب کا ٹیکس دیتا ہے ملک میں بڑا طب کا ٹیکس نہیں دے گا ٹیکس صرف تنخواہ دار دیں گے صورتحال میں عوام کو ریلیف نہیں دیا جا سکتا آنے والے ڈیڑھ سے دو سال میں معیشت بحال ہوگی عوام کو ریلیف ملے گا بقول مرزا غالب کے کون جیتا ہے تیری ظلف کے سر ہونے تک بہرحال ان کا مزید کہنا تھا تقریباً چھبی سو عرب روپے کے ٹیکس کیسز جو ہیں عدالتوں میں ہیں انکم ٹیکس کے عربوں روپے کے کیسز عدالتوں میں چل رہے ہیں اور ان میں سے آدھے ہی ریکاور ہو جائیں تو ہماری آئیم ایف سے جان چھوڑ جائی قواج عاصف نے یہ بھی کہا کہ عدیہ نے کیا سوچا ان کیسز پر کیا فیصلے کریں گے کئی سالوں سے یہ کیسز التوا میں ہیں ٹیکس اور بجلی چوری روکنے کی ضرورت ہے بجلی چوری روکنے کی واقعی ضرورت ہے تو پھر روکتے کیوں نہیں ذمہ داری ہے کیا آپ کی حکومت کی آپ کا فرض بنتا ہے حکومت میں آگے کسے کہانیاں ستانی کی بجائے ایسے ایک قدم اٹھائیں جسے بجلی چوروں کو پکڑیں اور عوام کو ریلیف دیں جبکہ دوسری طرف آپ نے عوام پر پیٹرول بمپ پھینک دیا یعنی کہ خواجہ عاصف صاحب جھوٹ نہیں بول رہے کوئی ریلیف نہیں ملے گا یہ الیکشن والے وعدے دعوے تھوڑی ہیں اب تو یہ جو کہیں گے وہ ہوگا اگر اب یہ عوام سے قربانی مانگیں گے تو عوام کو قربانی دینا پڑے گی اگر یہ کہہ رہے ہیں کوئی ریلیف نہیں جس کا مطلب ہے واقعی کوئی ریلیف نہیں اب دوسری طرف چیف جسس قاضی فائز جو ہیں وہ میڈیا پر برس پڑے ہیں کہتے ہیں کہ ہم مارا نہیں تو کم اس کم اللہ کا ہی خوف کر لیں ایسی ایسی خبریں جلائی جاتی ہیں جن کی بنیاد ہی نہیں ہوتی کہا گیا کہ چیف جسس اسلامباد ہائی کورٹ سے ملاقات کے دوران میری اہلیہ موجود تھے جو سب سادہ جھوٹ بولے گا وہی بزار میں بکے گا تو کیا چیف جسس اپنی اہلیہ کو افشل میٹنگ سے بٹھائیں گے تو اگر ہم ان صحافیوں کو بلا کر پوچھیں گے تو کہیں گے ہم اپنا سورس نہیں بتا سکتے پھر مان لیں آپ جھوٹ بول رہے ہیں یہ ایک انگائیڈڈ میزائل بان چکے ہیں کہ ہم توہین حدالت کا نوٹس جاری کریں اب پھر چیف جسس قاضی فائیسیان نے اعلان کیا کہ آج کل میڈیا پہ بڑی سیلیکٹیو رپورٹنگ گئی ہے کسی وقت تو صاف جھوٹ اس لیے ہم اپنا خود یوٹیوب چینل چلائیں گے ادھر سپریم کورٹ یوٹیوب چینل چلائی جاری ہے ادھر الیکشن کمیشن کے سابق سیکٹری کمر دلشاعت کہہ رہی ہے کہ جی چیئرمن اور ڈپٹی چیئرمن کے انتخاب اس وقت نہیں ہو سکتا جب تک کے پی کے میں سینٹ کے انتخاب نہیں ہو جاتا اور ہماری اردل عزیز تحریک انصاف نے تو عید سے پہلے ہی دمہ دم مس کر اندر شروع کر دیا اور سڑکوں پہ نکل کے حکومت اللہ کا دیا بہارہ انصاف والوں کی ایک خوبی ہے جو آپ سب کو ماننا پڑے گی ہے چاہے حکومت میں ہو یا آپوزیشن نہیں ہوتے سڑکوں پہ ہی ہیں ان کو سڑکوں پہ رہنا اچھا لگتا مجھے تو لگتا ہوں انہوں نے کسی سے مطالبہ کر دینا کہ اسیملی کا اجلاس فلاں فلاں سڑک پہ بلائے جائے بجٹ فلاں چوہ پہ پیش کیا جائے وغیرہ وغیرہ اب تو اپنے ساتھ ساتھ اوام کا بھی ایسا حسن نصر کر دیا کہ سب سڑکوں پہ ہی ہیں آج کے لیے لوگ سڑکوں پہ کیوں ہیں ان سمیت کسی کو نہیں پتا لیکن بیانیاں بنانے کوشش کی جا رہی ہے باکسان تریق انصاف کے چیمن برسگور علی خان نے عمران کان کی رہائی کے لیے عید کے بعد سڑکوں پہ تجاجی تحریک چلانے کا اعلان کر دیا بس امران کان نے بھی جیل سے کوشش کی ہے کہ یہ لوگ ٹک ٹاک چھوڑ کر عدالتوں میں پیش ہو کر اس کو باہر نکالنے کی کوشش کریں لیکن ان لوگوں نے ٹک ٹاک بنانے کے ایک نیا ذریعہ تلاش کر دیا اگر آپ لوگوں نے عمران کان کی رہائی بھی سڑکوں سے لینی ہے اور پھر عدالتوں کو بند کر دیتے ہیں تمام فیصلے سڑکوں پہ کر لیتے ہیں تقریریں کر لیتے ہیں رمضان میں ریلیاں نکال کے لوگوں کی افتاری اور سیری خراب کرنی ہے مجال ہے جو عدالتوں میں پیش ہو کے عمران کان کی رہائی کے لیے یہ لوگ کوشش کریں بارہا مولانا فضل و رمانے بھی کشتیاں جلا دی ہیں پہلی بار اس راز کو فاش کر دیا کہا کر ان سے کیا گلتی سرزد ہوئی جس کی بنیاد تو ان کو الیکشن ہروایا گیا وہ اس وقت تو کسی اچھے موڑ میں نہیں دکھائی دے رہے انہوں نے بھی سڑکوں پہ آنے سے متعلق بڑا اعلان کر دیا اپنے ایک بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ گازہ میں مظالم کے خلاف جی ایو آئے نے تمام مسئلتوں کو بالہ تاک رکھ کر آواز بلند کی مولانا فضل و رمانے کا اس وقت اس پر عالمی قوتیں ہمارے خلاف متحرک ہوئیں اور حالی انتخابات میں ہمارا راستہ روک آیا ہم نے پوری جورت ساتھ عوامی تحریک اعلان کیا اب بات کرتے ہیں ترکی کے عردل عزیز لیڈر تیب اردگان کی ان کو حالیہ بلدیاتی انتخابات میں شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے اب ٹرک پریزنٹ نے کہا ہے گی ترک عوام نے بلدیاتی انتخابات میں ووٹ کے ذریعے سیاستدانوں کا اپنا پیغام پہنچا دیا ہے نتائج کا پارٹی میں جائزہ لیں گے اپنا اتصاب کریں گے طیب اردگان نے کہا کہ کتیس مارچ ہمارے لیے اختتام نیک ٹرننگ پوائنٹ ہے مئی دوزار تئیس کے الیکشن میں جیت کے نو ماہ بعد ہم اپنے مطلوبہ نتخابات نہیں حاصل کرسکے لیکن اپنی کارکرتگی کا باریک بینی سے جائزہ لیں گے مستقبل کا لائے عمل تیار کریں گے یاد رکھیں کہ دو دائیوں سے زیادہ اقتدار میں رہنے والے صدر اردگان کی پارٹی کو بلدیاتی اندخابات نے بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جبکہ حزب اقتلاف کی ریپبلکن پیپلز پارٹی نے ستر سال بعد تاریخ ساز کامیابی حاصل کی گیا تو جیسا ترکیہ کے صدر نے بڑے دل کے ساتھ اپنی شکست کو تسلیم کیا میں دعا کہوں کہ اللہ پاک ہمارے سیاستدان اور اکمرانوں کو بھی ہدایت اتفاہ کرے اور ایسے ہی صدر نے ایک اچھی بات کی ہے کہ وہ اپنا اتصاب کریں گے باقی اثار کا مغربی طاقتوں پہ کیا سرفڑے گا تو ممکن اپوزیشن کی پولیسی مغرب کے بارے میں حکومت سے مختلف ہو لیکن جو موڈل پیش کیا جاتا ہے وہ افسانوی اور جذباتی ہوتا ہے آپ کے سامنے مشہ کے وسطہ میں مسلمانوں ساتھ کیا کچھ نہیں ہو رہا لیکن ترکیہ تیہ وردگان دونوں خاموش ہیں بلکہ پیچھلے دونوں اسرائیل تجارت کے حوالے سے تیہ وردگان جو ہیں ان کی حکومت بڑی سخت تنقید جاری تھی بارہ دیکھتے آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو شیئر کریے گا لائک کریے گا بیل آئیکون پریس کریے گا اللہ حافظ